تمہاری بیٹی کو آزادی ہے میری عثمہ کو بولو تمہیں عمامی آواز کہتا ہے بس ایک کال کرو عمامی آواز تمہارے گل پہنچے گی کیونکہ وہ ایک جوان نے نہیں ڈالا وہ ساری کشمیری قوم کی آواز پر پہنچایا اس حد کو اس چیز کو اس نیشن نہیں دی گئی جب ہماری قوم نے پھیلا تو انہیں اور کوئی چیز آئیت کے یوک ہے جو چیز اس سے لگتا ہے کہ شاید یہ مجھے اس چیز سے جو جوان ہیں جمہو کشمیری آواز ہر گھر کی آواز ہے جمہو کشمیری آواز پہنچا ہے یہ یہاں پہ تو ان کا بھی یہی کہنا ہے یہ خوش نصیبی کی بات یہاں پر یوت ہے یوت اس لئے کہ یہاں پر ہمارے مین جو تین مدے تھے آج جس کے لئے یہاں پر ہم نے کونونشن کیا تھا جو ہی پروگرام تھا وہ یہ تھا سب سے پہلا ہمارا مدہ تھا کہ یہاں کے ڈیلیویجرز سکسٹی وان تھاؤزن ڈیلیویجرز ہیں پہلے تو آر ایڈی یہاں پر یوت انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہیں اور جو ڈیلیویجرز ہیں ان کی بچوں کی فیس سکس تھاؤزن فائف تھاؤزن ایڈیوکیشن انسٹیٹوٹس میں ہیں جو کہ ابھی پریویٹ میں چڑھ رہے ہیں تو وہ ایک بندہ چھ ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہے ایزا ڈیلیویجرز سات ہزار وہ بھی اسے ٹائم پہ نہیں مر رہی ہے وہ بندہ اپنے بچوں کو اچھی پڑائی اچھی شکشہ کیسے دے سکتا ہے لیفٹنین گورنر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو جلدی سے جلدی پرمنٹ کیا جائے تاکہ یہ لوگ اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دیں دوسرا مدہ ہمارا یہاں پر جو تھا وہ ہجاب کا تھا ہجاب ہمارا حق ہے جو کہ ہمارے سمیدان نے ہمیں حق دیا ہمارا قرآن ہمیں حکم کرتا ہے جب ہمارے اوپر دیکھیں اسلام مذہب میں بہت ساری ڈیبیٹس ہو رہے ہیں میڈیا ٹاکس ہو رہی ہیں جس پر ہجاب کا مدہ اس ٹائم بہت چھڑا ہوا ہے پہلی بات کرناٹ کا گورنمنٹ کوئی اپنے بھارت کے سمیدان سے بڑھ کر نہیں ہے بلکل ہجاب ہمارا سمیدانک حق ہے ہماری بیٹیاں پہنیں گے اور سمیدان کسی بھی انسٹیٹ چھوٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ ہماری مذہبی آداداری چھینے اور ہمارے قرآن کے حکم کے خلاف ہمیں چلائے پورے جمع کشمیر میں فنکشن کرے گی انشاءاللہ اور آمان اور خاص کر ہمارا یوت ساتھ میں ہمارے یوت نے ہمیں سپورٹ دیا ہے اور خصوصا ہم چاہتے ہیں کہ یوت ہی ہمارے ساتھ رہے ہم بالکل بی جے بی کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں نہ ہمارا کوئی بی جے بی سے لینا ہے نہ ہم بی جے بی سے کوئی دینا ہے نہ ہی ہم بی جے بی کو کبھی سپورٹ کریں گے ہم جمع کشمیر عوامی آواز پارٹی جمع کشمیر کی پارٹی ہے جمع کشمیر کے لوگوں کی پارٹی ہے